السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں ڈاکٹر رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ہیلت ٹپس فار یو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں ایسے کیپسول لے کر حاضر ہوا ہوں یہ کیپسول میرے کن بھائیوں کے لیے ہے کیا یہ کیپسول شیخسول پرپس کے لیے ورک کرتے بھی ہیں یا نہیں کیا ہم اس کا کس طرح استعمال کریں گے جس سے ہماری سکن پہ یہ بہت زیادہ کاریکار ثابت ہوں گے دوستو یاد رکھو جن بھائیوں نے بہت زیادہ برے کام کیے ہیں مشتزنی کی ہے یا کس طرح کے ساتھ انہوں نے بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہو گئی ہے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے بہت زیادہ لاغرپنی آگئی ہے بہت زیادہ سستی آگئی ہے ان کو ہر وقت سوتے رہتے ہیں اٹھنے کو دل نہیں کرتا چلتے پھرتے ٹانگوں میں درد ہوتی ہیں آنکھوں کے آگئے سامنے اندھیرہ ہو جاتا ہے سر چکرا جاتا ہے بہت زیادہ ٹانگوں میں پین ہوتی ہے یا جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے یا ان کی عمر سے پہلے بال جڑنا شروع ہو گئے ہیں یا عمر سے پہلے ان کا قد جو ہے وہ رک گیا ہے عمر کم ہے اور قد کی بڑھوتری کام ہو گئی ہے یا عمر سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں یا عمر سے پہلے ان کے بال جڑنا شروع ہو گئے ہیں یا ہاتھوں کے ناخن بیٹھ گئے ہیں ہاکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں سیاہ گرد 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 ڈارک سرکل پڑ گئے ہیں یا عمر سے پہلے ہی ان کے فیس پر بہودہ قسم کی چھائیاں پڑ گئی ہیں جھوریاں پڑ گئی ہیں وہ اس مسئلے کو لے کے بہت زیادہ پرشان ہیں تو ہم کیا ایسی چیزیں استعمال کریں جس کے استعمال سے ایک تو وہ سستی بھی ہو اور بالکل سادھی بھی ہو اور ہر جگہ پہ اویلیبل بھی ہو اور ہنڈرڈ پرسنٹ سیو بھی ہو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو تو ایسی پروڈکٹ کی تلاش میں ہیں تو آج آپ کی خدمت میں بالکل سادھی سستی اور ہر جگہ پہ اویلیبل میڈیسن ہر جگہ پر استعمال ہونے والی یہ چیز سستے داموں بکنے والی جسٹ بیس یا تیس روپے میں ہی آپ کا پورے کے پورے مسئلے مسئل حل ہوں گے لیکن اس کا استعمال کا جو طریقہ کار ہے یا اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں آج کل ہماری جنریشن اس کا نام یہ کرتی ہے کہ یہ سیکشولی پرپس کے لیے ور کرتی ہے سیکس کے لیے اس کا استعمال کی جائے سکتا ہے اگر کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دوستو ان کیپسول کا نام ہے ویٹامن ای کیپسول یہ ریڈ کلر کا جو کیپسول ہوگا دوستو یہ ریڈ کلر والا کیپسول فور ہنڈرڈ ایم جی کا ہوتا ہے اور جس کیپسول کی کلر ییلو ہو وہ سر وٹامن ای کیپسول ذکر ہوتا ہے اور جس کیپسول کا رنگ ریڈ ہو وہ فور ہنڈرڈ ایم جی ہوتا ہے اور جس کا گرین ہو وہ ٹو ہنڈرڈ ایم جی کیپسول ہوتا ہے دوستو ان کا استعمال کرنے کا خطرقہ یہ ہے کہ وٹامن ای کیپسول ہیں وٹامن ای ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہمارے ہاتھوں کے ناخن جو بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہماری سکن گلو نہیں ہو رہی اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے ہاتھوں کے ناخنوں کے اندر بالکل جو وائٹ وائٹ قسم کے ڈبے پار جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یا ہماری سکن گلو کرنے کے لیے رک گئی ہے یا ہمارے بال جڑنے شروع گئے ہیں یا عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گیا تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا آپ نے استعمال کیس طرح کرنا ہے صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے متواتر آپ نے دوستو اس کو ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ ضرور کنسلٹ کریں کہ آیا یہ میڈیسن ہماری صحت کے لیے ہماری مزاج کے لیے ہماری طویعت کے لیے موفق ہے بھی نہیں بہت ساری میری بہنیں اس کو اپنے بیوٹی ٹپس کے اندر بیوٹی ریمڈیز کے اندر ہوم ریمڈیز کے اندر بھی استعمال کرتی ہیں اس کو کاٹ کر اس کا پیسٹ نکال لیتی ہیں یعنی کہ اس کا جو لواب ہوتا ہے یا اس کے اندر جو جیل ہوتی یا اس کے اندر جو سیرم ہوتا ہے اس کے اندر بھرا ہوتا ہے کیپسول کے اندر وہ نکال کر اپنی میڈیسن کے اندر استعمال کر لیتی ہیں جس سے ان کی سکن بہت زیادہ گلو ہوتی ہے جیے گا آپ کے ہر کمنٹ کا آپ کو جواب ملے گا یہ فور ہنڈرڈ ایویان ٹو ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول استعمال کرنا ہے پانی کی مقدار زیادہ زیادہ استعمال کرنی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ